حضرت سیدنا ابو الفضل ابن سیرک اومسانی ادیسہ سیرون نورانی فرماتے ہیں میرے پاس خوراستان سے ایک عاشق رسول آیا اور کہنے لگا الحمدللہ میں مسجد النبوی جی شریف علیہ صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں سویا ہوا تھا کہ جناب رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر خواب میں کرم فرمایا لبائے مبارکہ واہوے رحمت کے پھول چڑھنے لگے اور الفاظ کچھ نیو ترتیب پائے جب تو ہم آدان جائے تو ابو الفضل ابن سیرک کو میرا سلام کہنا میں ارز کزار ہوا سرکار ان پر اس کرم کی وجہ فرمایا وہ روزانہ سو بار مجھ پر درود پاک پڑتا ہے سیدنا ابو الفضل رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں پھر وہ خوراستانی اسے کہنے لگا مجھے بھی وہ درود پاک بتا دیئے جس کا آپ برد کرتے ہیں تو میں نے اسے بتایا کہ میں روزانہ سو یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ درود پاک پڑتا ہوں اس عاشق رسول نے یہ درود پاک مجھ سے سیکھ لیا اور قسم کا کرنے لگا میں آپ کو جانتا نہ تھا آپ کا کبھی نام بھی نہ سنا تھا آپ کے بارے میں مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی بتایا حضرت عصیر ابو الفضل ابن سیرک فرماتے میں نے اس خوش نصیب عاشق رسول کو توفہ پیش کیا تاکہ اپنے پیارے حاقہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ مزید اس سے سنوں لیکن قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے وہ بولا میں سلطان انبیاء کرام رسول دی احترام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک پیغام پہنچانے کا کوئی دنیا بھی بدلہ نہیں چاہتا اس کے بعد اس عاشق رسول کو میں نے دوبارہ کبھی نہ دیکھا درود پاک کی برکات اپنے ملادہ فرمائیں بہترین قسم ذکر کی درود شریف جتنا خوشو اور خضو کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے گا رقت کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے گا اس کا معاملہ ہی اور ہوں گا اس کی برکتیں بھی اور ہوں گے سلو علیہ الحبیب